السلام علیکم میری ڈیر فرینڈز ویلکم ٹو سمیریز لائف چینل ہفیلی فرینڈز آپ ٹھیک ہوں اللہ کی شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈز میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے اور بہت ہی ایزی سا ایک آملیٹ ہے اس کی ریسپی کو شیئر کرنے ہوں تو ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز دیا اس کو لونگ شے پر میں نے کٹ کر لیا تو آئل میں ڈال کر اس کو ہم نے کٹ کرنا اس سے زیادہ نہیں کرنا اس کے پاس یہ نمک ہے کلم مسالہ اس کے اندر خوشک دھنیا بھی ایڈ کیا ہو ہے سرک میچ کا پودر اکھل دی ہے کہ میں نے اس کے اندر کر دیا ہے اور اب میں ایک میڈیم سائز کا ٹھیک مارٹر ہے جس کو میں نے واش کر کے کٹ کر لیا تھا ہم نے اس کو دو سے تین مرٹ سپون کیا یہاں پہ میں نے تین عدد ایگ لیے ہیں اور اس کے پاس یہ میرے پاس ہرا دنیا اور ہری میچے جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اچھے سے واش کر کے میں نے کٹ کیا ہے تو آپ بھی چیزوں کو بہت ہی کلین کر کے یوس کیا کریں تو اب میں اس کو کرتی ہوں مکس زردی آپ نے توڑنی نہیں ہے جس ہلکا سے چمچ لگا دیں اور اس کو پھینٹنا نہیں ہے تو ایسے ہی میں اب اس کو جو میں نے مسالہ رڈی کیا اس کے اندر ایڈ کرتی مسالہ کو میں نے کور کر کے دو منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا بلکل لو فلیم پہ اور پانی کا میں نے بلکل بھی یوس نہیں کیا تو اب میں اس کے اندر جو میں نے ایگ تین عدد لیا تھے تو وہ میں نے اس کے اندر کر دیا ہے اور اب میں اس کو ایگ کو تھوڑا سا مسالے کے اوپر پھلا دیتی ہوں تو اب بلکل لو فلیم پہ اس کو دم پر رکھتی ہوں پانچ منٹ کے لیے اور جو پکیس کلو کاتی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دم پہ لگانے سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ سکپ کر گئی تھی وہ ہے کالی مرچ یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے اور کوشش کیا کریں کہ نواشتے میں اس کا استعمال ضرور کیا کریں تو یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اب میں اس کو لگاتی ہوں دم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوملیٹ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے تو آپ ہی سرور ٹرائ کرنا میری ریسپی کو دیکھیں اور مجھے بتانا کہ آپ کے اوملیٹ میری ریسپی دیکھیں جو آپ نے بنایا ہے وہ کس طرح کا بنا ہے تو اسی کے ساتھ رکھیں اپنا بہت سا کیا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سمراز لائف چینل کو دیں اجازت دیکھیں اپنی نیکس ویڈیو دیکھیں